اسلام علیکم ویورز میں ہوں تلہ مصفاہ ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ایڈوانس انفارمیشن میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے اور اپنے مصروف زندگی میں نہایتی مگن ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے انتہائی پرافٹ ایپل بزنس لے کر آیا ہوں اب یہ بزنس سے ذریعے فی ایٹم میں سے آپ تقریباً 22% آپ لازمی اس میں سے بچت کر سکتے ہیں جی ہاں بہت ہی کم بزنس ہوتے ہیں جس میں سے اتنا زیادہ پرافٹ آپ لوگ بچا سکتے ہوں جی ہاں آج میں بات کرنے لگا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ سپورٹ بزنس کی جی ہاں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آپ کے شہروں میں سپورٹ وغیر کی شاپیں ہوں گی لیکن کتنی ایک شاپیں ہوں گی بہت کم شاپس ہوں گی آپ کی شہروں میں شاید گنتی کی اگر چند شاپیں آپ لوگوں کے شاپوں میں نکل آئیں گی یا آپ کا ایریا ہے کوئی بڑے شہر سے جیسے طرح کراچی ہوگا یا کسی بڑے شہر سے آپ تعلق رکھتے ہیں تو صرف سپورٹ کی شاپ آپ کے شہروں میں بہت کم ہوں گی یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بک سینٹر والے تھوڑا بہت سپورٹ کا سامان ساتھ رکھ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ بات جی آج میں بات کروں گا مکمل سپورٹ شاپ کی کسی قسم کا کوئی ایٹم اس سے ہڑ کے نہیں ہوگا صرف سپورٹ کا ہی سامان ہوگا اس دکان میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتانے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہ ہو تو آپ کو میرے چینل کو کرنا ہوگا سبسکرائب ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن خود و خود آپ کو مل سکے اچھا تو آپ نے یہ سپورٹ شاپ شروع کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو ضرورت پڑے گی دکان دکان ایسی جگہ پر ہونی چاہیے جہاں پر آپ کو اچھے جہاں پر آپ کا شہر کا سینٹر لگتا ہو اور ساتھ آنے جانے والے دوسرے شہروں سے بھی آنے جانے لوگوں کو بھی آپ کی دکان ڈھونڈنے میں آسانی رہے دکان کا سائد چھوٹا نہیں ہونا چاہیے دکان تھوڑی سی حال دمہ ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ دس درب دس کی دکانوں تقریباً دکان کا فرنٹ تیرہ چودہ فرنٹ ہونا چاہیے اور بیگ میں بھی تقریباً سولہ ستارہ فرنٹ لمبی اتنی ہونی چاہیے تو یہ دکان ہے دکان کا رینڈ وغیر آپ کے علاقے کی مناسبہ سے ہوگا ساتھ ہی اس کی پگڑی وغیرہ جو بھی ہوتی ہے وہ بھی آپ کے علاقے کی مناسبہ سے ہوگی آپ نے دکان حاصل کر لی تو دکان میں سب سے پہلے آپ نے لگوانے ہوں گے ریک ریک کس طرح آپ لگوائیں گے آپ نے لکری کے ریک لگوا سکتے ہیں بلکل سامنے چاہے بھی اٹھتے ہیں تو بلکل بیگ سائٹ وہاں پر آپ نے ریک لگوانے ہوں اگر آپ کی یہ بھی دکان کی جو دیوار ہے وہاں پر بھی آپ ریک لگوا سکتے ہیں ریک لوہے کے بھی ہوسکتے ہیں ریک لہوے کے بھی ہو سکتے ہیں لکری بھی لگ کم سال equipo 60 0000 UKального مية کا خرچہ آ جائے گا کیونکہ مہنگائی ہے لوہا مہنگ ہے یا لکڑی بھی کہیں تو بہت بھی مہنگی ہے تقریباً اتنا خرچہ آ جائے گا اور اس کے بعد میں اگر بات کروں آپ کے ساتھ کاؤنٹر کی تو کاؤنٹر آپ کا شیشے کا ہونا چاہیے خوبصورت ہونا چاہیے اس کے اندر بھی آپ کا سمان وغیرہ جس طرح بالیں وغیرہ ہو جاتی ہیں یا دوسرا سمان وغیرہ ہوتا ہے وہ رکھا ہونا چاہیے کہ لمبائی کافی بڑے شہروں میں یعنی اگر جنوبی پنجاب کو ملتان ٹیچ کرتا ہے یا اپر پنجاب کو لوہر ٹیچ کرتا ہے یا یہاں پر پنڈی والی سیٹ پر پنڈی ہو گیا یا آپ دوسرے کراچی والے سنگھ والوں کو کراچی ٹیچ کرے گا ایسی شہروں سے آپ کو سمان مل سکتا ہے لیکن جو میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں سمان جو سب سے سستا اور سب سے اچھا اور اچھے سے اچھا اور مہنگے سے مہنگا سمان جو آپ کو ملے گا وہ ملے گا آپ کو سیال کوڈ میں سیال کوڈ آئیے وہاں پر وزر کیجئے مارکیٹ کا آپ کو ہر قسمی سمان مل سکتا ہے سیال کوڈ میں آپ سوچ رہے ہوں گے کون سی دکا سیال کوڈ میں چہین چوک کے نام سے ایریا ہے چوک ہے پڑا وہاں پر آس پاس ساری سپورٹ شاپس ہیں پڑی ہول سیلر ہیں وہاں پر آپ جائیے وہاں پر آپ مارکیٹ کا وزر کیجئے آپ کو اچھی قیمت پر بہت سی چیزیں مل سکتی ہیں اور پورے پاکسان میں سب سے سستی چیزیں اور اچھی چیزیں آپ کو وہاں سے ہی دستیاب بھونگی اب وہاں پر آپ جائیے وزر کیجئے سمان وغیرہ پسند کیجئے مختلف شاپیں ہیں پڑی مختلف قسم کا سمان ہوگا ہر نئے ڈیزائن کا سمان ہوگا مکمل وزر کیجئے اس کے بعد سمان پسند کیجئے جہاں پر آپ کو مناسب لگے سمان اچھا لگے وہاں سے آپ خرید لیجئے اور آپ نے سمان واپس کا سلان ہے اپنے شہر دکان میں یا آپ بس وغیرہ پر بلٹی کروا سکتے ہیں اس سے آسان طریقہ ہے اور سستہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اگر شہر میں ٹرین وغیرہ آتی ہے یا آپ کے قریبی شہر میں کوئی ٹرین وغیرہ آتی ہے تو آپ سمان بلٹی کروا دیجئے ٹرین وغیرہ پر وہاں پر آپ کا سمان آسانی سے آپ کے شہر میں پہنچ جائے گا اور اس کے بعد آپ اپنے دکان وغیرہ پر اس کی مکمل سیٹنگ کر لیجئے اب آپ نے کرنا یہ ہے دکان کے جو ریک ہوں گے ان میں سارا سمان لگا دینا ہے کم سے کم اتنا سمان ہونا جائے جو ڈسپلی میں آپ لگا سکتے ہیں وہ دکان کے ریکوں میں لگا دیجئے باقی جو سمان آپ نے سیل کرنا ہوئے ایک سائٹ پر رکھ دیجئے یا آپ نے کوئی سٹور وغیرہ بنانا وہاں پر اپنا سمان رکھ دیجئے کیونکہ روز روز سیال کورڈ یا دوسرے شہر جہاں پر آپ سمان لیں گے کوئی آسان کام نہیں ہے تو اس کے آپ کو شروع کرنے میں سمان آپ کو لینے وزنوں میں کم سے کم آپ اگر میرا اندازہ بتاؤں تو آپ جتنا زیادہ اس میں انویسٹ کریں گے تو آپ نے انویسٹ تو ہو جائے گا اور جتنا بھی سمان لیتے جائیں گے شاید کم ہی پڑتا جائے لیکن اگر آپ نے کاروبار نئے شروع کرنے تو پانچ چھ لاکھ روپائے سات لاکھ روپائے لازمی اس کاروبار میں انویسٹ کیجئے بہت اچھا کاروبار ہے بزنس اس میں اگر کرنا ہے آپ نے تو کافی پرافٹ ایوہ بزنس آپ کا ہو سکتا ہے تو اب ہر قسم کا سمان جس طرح دوسری چیزیں ہم آرکیڑ میں دیکھتے ہیں ہر چیز کا سیزن ہوتا ہے اس طرح سپورٹ کے حوالے کا بھی سیزن ہوتا ہے جب زیادہ گرمیاں نہیں ہوتی تو اس کا کرکٹ کا آپ دیکھ لیں کرکٹ کا سیزن چلتا ہے یا پڑبال کا سیزن چلتا ہے یا آپ سربیوں میں دیکھے ریکٹ شیٹم وغیرہ کا سیزن چلتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹرافی وغیرہ بھی اپنی دکان پر رکھنی ہے ٹرافی ہے کہ ایسا ایٹم ہے جس میں سے آپ کم سے کم ساٹھ پرسنٹ آپ لازمی بچا سکتے ہیں میں اپنے شہر میں اگر اپنے شہروں میں ٹرافی کا ریٹ پتہ کریں گے اور جا کر سیال پور میں پتہ کریں گے تو آپ کی آنکہ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر کتنا مارجن بچتا ہے ان ٹرافیوں میں جی ہاں کافی زیادہ مارجن بچ سکتا ہے آپ کو ان ٹرافیوں وغیرہ کے ایٹم میں یہ ایسی چیزیں اپنے پاس رکھیں آپ کوڈبالے رکھیں بیٹھ رکھیں ریکٹ شٹر رکھیں گیندے رکھیں آپ سپورٹ کی حوالے کا جو ہیلمٹ وغیرہ ہوتے ہیں مکمل کٹیں رکھیں اپنے پاس سیال سیال کوڈ میں آپ کو سپورٹ کی مکمل کٹیں ہر قسم کی چاہے وہ سویمنگ کیوں چاہے وہ کرکٹ کیوں چاہے وہ فوٹبال کیوں یا ٹینس وغیرہ جو کسی قسم کی آپ لینا چاہے آپ کو ہر قسم کی کٹس بھی وہاں پر موجود ہوتی ہیں مکمل سمان کے ساتھ یہ نہیں کسی بیٹھ وغیرہ یا بال وغیرہ یا جس طرح کھیلوں کا سمان ہے یہ مل سکتا ہے آپ کو کھیلوں کے سمان میں مکمل کٹس بھی آپ کو وہاں پر آسانی سے مل سکتی ہیں آپ وہاں پر جائیے وہاں پر یہ سارا سمان مکمل لے کر آئیے اور اپنا کاروبار کا ایک آغاز کیجئے یہ تو تھا مکمل تفصیل آپ کے ساتھ اور آپ نے سمانہ کس طرح لانا ہے اور کس طرح اپنی دکان پر لاکہ رکھنا ہے لیکن اس کے بعد جو اہم بات اتراب کے پاس انیسمنٹ زیادہ ہے تو آپ دیکھیں آپ سیال پور سے کتنا سمان منگوا سکتے ہیں آپ اپنے آس پاس کے دیہاتوں میں قریبی دیہاتوں میں شہروں میں آپ ایسا ہول سیلر کے طور پر بھی یہ سمان سیل کر سکتے ہیں اور بہت زبردست بزنس آپ کر سکتے ہیں آپ اپنی آپ یہ سارا کام آپ کی جیب پر انویسمنٹ کرتا ہے آپ کی جیب میں فیصہ کتنا ہے اور آپ کتنا انویسٹ کر سکتے ہیں اس بزنس پر لیکن جو سب سے آخر کے بعد جو میں بات کروں کہ وہ یہی کہ اپنے گاہ کے ساتھ روائیہ اچھر کیے گاہ ایک بار نہیں آتا گاہ بار بار لوڑ کر آتا ہے اگر آپ کا روائیہ اچھا ہو تو یقیناً آپ کو آج کا میرا بزنس آئیڈیا پسند آیا ہوگا تو رکھیے کا دعا میں یاد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم